مقابلے میں کافی بہتر پرفارم کیا ہے حالانکہ دوہزار چودہ میں لڈاخ بھی شامل تھا وہ الگ یوٹی ہے لیکن اس وقت پچیس سیٹے لیکن آج جو ہے بی جے پی کے خاتب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچیس جیت چکے ہیں چار پر لیڈ بنی ہوئی ہے بی جے پی کی تو دوہزار چودہ کے مقابلے میں بی جے پی کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی نے پہلے سے کچھ خراب پرفارم کیا ہے لیکن جب کشمی ڈیوجن کی ہم بات کرے وہاں پر نیشنل کانفرنس کی بہتر پرفارمنس جس وجہ سے کانگریس جو ہے ایلائنس میں آ کر ایک سٹیبل حکومت کی تیاری میں لگ سکتی ہے اور تارکھ ہمید کر رہا کیونکہ اس بات کا جشن بھی منایا جا رہا تھا دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے موجود بھی تھے وہ نارے بھی لگا رہے تھے اور خوشی بھی منا رہے تھے وہیں تو انڈیا بلوگ کی جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس نے اتنا بہتر پرفارم کر پایا ہے کانگریس کی اچھی پرفارمنس ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو امید شاید کی جا سکتی تھی بی جے پی کی اچھی پرفارمنس لیکن کیونکہ میجورٹی مارک جو میجک نمبر ہے اس تک وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اگزٹ پول میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پندرہ کے قریب وہ ہو سکتے ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ اور نئی پارٹیاں ہیں لیکن ہم ادرس میں کیول آٹھ سیٹے دیکھ رہے ہیں جبکہ عوامی اتحاد پارٹی سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید وہ بہتر پرفارمن کر پائے اور بی جے پی بھی کہیں نہ کہیں جا رہی تھی کہ ادرس میں جو ہے بلکل بی جے پی کے حوالے یہ تصویریں سدیش ہمیں بتائیں کہ یہ جو جشن کا ماحول ہریانہ میں ہے اس حوالے سے بلکل جشن کا ماحول ہے خوشیاں منائی جا رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا چہرہ وہ ویکتتو جس کے سہارے ڈبل انجن کی سرکار کا نعرہ دیتے ہوئے بی جے پی اتحاس رچتے ہوئے ستہ پر خابض ہوگی لگاتا تیسری بار چنال جیت کر ستہ کے سنگھاسن پر بی جے پی بیٹھنے والی ہے اپنے ستنے والا ہے نیٹسن سینی کے سر پر اور یہ جشن کی تصویریں سبح ہم نے سبح سبح ہی دیکھ لیا تھا کانگریس کے کاریکر کا سمجھ تک جش منانے لگے تھے لڑڈو کھلانے لگے تب ہم نے سوال اٹھا تھا کہ یہ جلد بازی نہیں ہے کیا تھوڑی جلد بازی کر دی اور تصویر پلٹ گئی پلٹتے وقت نہیں لگا دیر نہیں لگی پل بھر میں ہی سب کچھ بدل گیا اور رجانوں کو برکرا رکھا یہ بڑی جیت ہے نرمانہ سنگ کشن کبھار بیٹی چنال جیت گئے ہیں ویجے پی کے جان لگ رہا تھا کہ آئین ایل ڈی اور بسپا امیدوار ویدیا دیوی کچھ کرشما دکھائیں گی خواب کا ساتھ تو ملا لیکن قسمت ساتھ نہیں دے پائی اور یہاں سے کشن کبھار بیدی پور منتری چنال جیت کے پور راجے منتری چنال جیت گئے ہیں بھروسہ جتا تھا پچھلا چنال ہار گئے تھے لیکن اس بار پھر سے ان کی سیٹ تو ضرور بدلی کہ شاہباد کی بجائے ان کو بھیجا گیا ہے نروانہ ریزر سیٹ ہے اور اس ریزر سیٹ پر کمال کر کے دکھا کشن کبھار بیدی نے سدبیر دبلین یہاں سے کانگریس کے امیدوار تھے راندیپ سنگھ سرجیوالا کے گٹھ سے آتے ہیں لیکن ویدیا دیوی بھی راندیپ سرجیوالا کی قریبی اس بار ٹکیٹ نہیں دلوایا ٹکیٹ نہیں ملا تو وہ پالا بدل گئی تھی اور آئین ایل ڈی بسپا کی ٹکیٹ پر چناب لڑ رہی تھی تو جہاں جہاں بھاگی ہوئے جو بھی چناب رجھان ہے اور چناب پرنام ہے اس کے مطابق جو آنکلن ہم کر پا رہے ہیں اس کا نقصان کانگریس کو زیادہ ہوا فائدہ ہوتا نظرالہ بیجے پی کا جہاں بیجے پی نروانہ سیچ پر کھیل میں تھی نہیں ریس میں تھی نہیں وہاں پر اگر ان کا ہمیدوار چناب جیت رہا ہے تو یہ آنکلن صحیح ہے کہ یہاں بھاگیوں نے کانگریس کا کھیل بگاڑا ہے نیکی بیجے پی اور سیدھے نیوزروم کا روح کریں گے دیکھتے ہیں وہاں سے اور کچھ لگتا ہے کہ آج بڑھنا چاہیے تھا اگر آپ چوبیس یا پچیس سے آپ اتیس پہ آئے پاس سیٹے بڑھی ہیں لیکن کیا اس پہ سیٹے نہیں لیسکتے ہیں آپ ایسے کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر نیشنل کانفرنس کے پدچند جمہو میں بڑھ رہے ہیں اور بیجے پی کے پدچند کشمیر میں بڑھ رہے ہیں تو یہ جمہو ورسز کشمیر اور جو جمہو کے الگ ووٹ پڑھیں گے کشمیر کے الگ یہ فاصلہ ختم ہو رہے ہیں یہ narrative diffuse ہو رہا ہے یہ narrative diffuse ہو رہا ہے یہ پہلے تو کہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بیجے پی کی دھولائی ہونے جا رہی ہے جمہو میں اس کی جگہ آپ نے ایک historical performance کی جس میں کہ آپ نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا message ہے کہ لوگوں نے جمہو میں بیجے پی کو ناکارا نہیں ہے دوسری بات کشمیر کی جو جو آٹسہ بتا رہے تھے آرنجی بتا رہے تھے وہ یہ کی یاد کریے کہ جب article 370 جب abolish ہوا تھا 2019 میں اگست مہینے میں تو اس میں مہبوبہ مفتی کا بیان کیا تھا جن کے ساتھ جو بیجے پی نے سرکار بنائی تھی مہبوبہ مفتی نے کہا کہ article 370 abolish اگر ہوتا ہے تو پھر کشمیر ویلی میں بیجے پی کا کوئی جھنڈا اٹھانے کی لئے نہیں بچے گا بیجے پی تو چھوڑیے راستی ہے جھنڈا کو اٹھانے کی لئے نہیں بچے گا پس کشمیر ویلی میں اگر گوریج ایسی سیٹ اور آپ دہانے گوریج جو ہے وہ سیٹ ہے جہاں پر کی انسی کا جو کینڈیٹ تھا ان کا سینئر موسٹ ڈیلنس میں سے ہے جو کہ کافی انفلنسیل وقتی ہیں جو کہ سیڈنگ ایمیلے کئی بار ایمیلے وہاں سے رہ ہوئے ہیں مہتپن پوزشن اگر ان کے سامنے بیجے پی کا کینڈیٹ جو ہے سارے گیارہ سو ووٹ سے بھی کم کے مارجن سے ہارتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا مورالپسٹر ہے دوسرا پوڈیم بھی نہیں اس کی بات ہو رہی اگر 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 ایشو کو زیادہ اٹھاتے کشپی میں شاید زیادہ یہ بیٹر اور پوزیٹیو آسپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار کیا ہوتا کہ جب ایٹرال پولٹکس کرتے ہیں آپ دیان رکھیں کہ جو نومل ٹائم کی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ کہیں نہ کہیں سائیڈ میں ہو جاتی ہیں کیونکہ چناؤں کئی بار ایموسیل ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ ایموسیل ایسوز کو آپ آگے کرتے ہیں ڈیولپنٹ پر کتنی بات ہوئی نہیں ہوئی یا بی جے پی پوست فیکٹ انالیسس کر سکتی ہے لیکن جو بڑا میسیج یہ ہے کہ بی جے پی جمع کشمیر میں دوسری سب سے بڑی پارٹی جو ہے ہونے جاری ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈی پی ختم ہو گئی تیسری بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کانگریس ختم ہو گئی تو جو ایک لارجر میسیج جو کہیں نہ کہیں اپوزیشن یہ فعلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی پر ایک طرح سے ریفرنڈم ہے تو اگر وہ ریفرنڈم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بی جے پی کے حق میں ہے ایسا نہیں کہ اگر سرکار اگر انسی اور کانگریس کی بن جاتی ہے تو بی جے پی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بی جے پی اپنی میکسیم سیٹیں جو ہے ہائیس لیبل پر جا رہی ہے اور وائلی میں اس کو ووٹ مل رہے ہیں اس سے بڑی بات دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں سہی مائنے میں جمہوریت ہے آئین کا جو ووٹ تھا یعنی جو لوگوں کا جو جنتہ کا جو ووٹ ہے وہ سامنے نکل کے آیا ہے الیکشن کا پورا پروسس پاردرشی ہوا ہے ہر سیٹ پر even کانٹیسٹ ہوا ہے اور ایڈ ایڈ لوگوں نے کیا کیا ریکارڈ ٹرن آٹ ووٹر مارجن پہ دیا ہے تو یہ جو دوسرے اس میں دکھل گھرنے کی کوشش کر رہے تھے کئی اور سے کوئی آوازی آ رہی تھی یہ ساری انفلوینسز اب بند ہو گئی اب کیا ہوگا پودوچیری میں جیسا ہوا دلی میں جیسا ہوا اور اب ادھر ہوگا جہاں جہاں LG صاحب ہیں اور لیٹنین گوونر رول ہے اس طریقے سے ہوگا اب رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ ایک رستے پہ تو ہم آگے نکل گئے ہیں اب عمر صاحب کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو رسپونسیبیلی اس کو کیسے آگے نہیں بھاتے ہیں جتنا کی سینٹرل ایڈمنیسٹریشن یا جو بھی LG رہیں گے ان کو بھی ہوگا کہ ساتھ میں مل کے ہم کام کیسے کریں کہ اس طرح سے یہ ڈائل بیک نہیں ہوگا یہ ہم کیسے کام کی ڈائل 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 ڈا ڈی ہریانہ ایسے سٹیٹ ہے جہاں پہ بھاجپا کا وہ گھڑ نہیں ہے پہلی بار تو چودہ میں ہی جیتے تھے وہ بھی پہلی بار بڑی مشکل سے چناب جیتے تھے وہ بھی علائنس کے بعد پارٹن میں آئے اب تیسری بار اب جیت گئے ہیں تیسری بار جیتے ہیں اور ایسے سٹیٹ میں جیتے ہیں جہاں بھاجپا کے باس کوئی ریجنل لیڈر نہیں ہے منولا کھٹر کو بھی ہٹایا گیا کچھ سویے پہلے راہل گانڈی نے آٹھ یا نو جگہ کری ہر جگہ کانگریز موسکی ہاری ہے ہریانہ پہ ایک سوال کروں گا ہریانہ پہ ایک سوال تھوٹا سوال کرنا چاہو گا کہ ریجنل پارٹی کو کیا بیسج گیا آج دیکھیں جی جی پی بلکل زیرو ہو گئی آئی ریلڈی کے آب ہے چوٹانہ ہرگ ہے ریجنل پارٹی کا دیکھیں ایسا ہے چناب سے پہلے دو چیزیں کہی جا رہی تھی ایک جات ووٹ جو ہے وہ سارا باجبہ کے خلاف ہے کانگریز کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ کہا جا رہا تھا کہ جہاں یہ ٹو ہرس ریس ہوگی کانگریز کا فائدہ ہوگا یہ دونوں باتیں بالکل گلت سابیت ہوگی جات ووٹ 50-50 ڈیوائید ہوا ہے تیس سیٹیں ہیں جات ہوگی وہاں پہ ایک پولی سپلیٹ ہوئے چوتہ چوتہ بیٹوین بیجی پی اور کانگریز اور جہاں جتنا ووٹ اور یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ بیجی پی کی سوچل کوئلیشن تھی جو ایک نون جارڈ کوئلیشن تھی جس کی وجہ سے بیجی پی دس سال سے پاور میں ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جارڈ گصہ ہیں اور فارمر پروٹیس کے بعد دسلر پروٹیس کے بعد ادھر ہوگئے ہیں یہ بات کبھی بھی صحیح نہیں تھی جس کو ہمیں ریفلیک کرنا چاہیے وہ یہ ہے دلید ووٹر جب دوہجزار چوبیس کے لوگ سبا چنا ہوئے سب نے یہ کہا کہ بھئی چکے بیجی پی سمبیدھان میں چینج کرنے جایا تھی یہ لوگ ریجیرویشن ختم کر دیں گے اس لئے دلید بڑے پیمانے پر چھٹک گیا ہے لیکن یہ جو پرنہام آئے ہیں یا جو رجحان دکھائی دے رہے ہیں بہت صاف تو پر ریفلیک کرتے ہیں کہ دلید کانسولیڈیشن واپس بیجی پی نے آسل کیا ہے انسی کو شفٹ ہو جائے گا کانگریس کو ان کو صرف چار جگہ بڑت ملی ہے بارہ میں بیجی پی آگے ہے تو او بی سی ووٹ کئی نہیں کھسکا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گراؤن پر اگر آپ نے ایک سنگتھن ٹھیک کر دیا دوسرا اگر آپ نے گراؤن پر نیڈیٹیف کو سنبھال دیا لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے اور کون بانچ رہا ہے کون کہہ رہا ہے دو بڑے نارچنگ پولیٹکس کیس میں سوشل کوئلیشن کو لے کر رہے ہیں ایک تو دلے دو کی بات بریجی بھائی نام کو بتائی دوسری بات بی جی پی کا چپ سے بڑا جو ایڈوانس تھا وہ نون نومنینٹ او بی سی کاس کو لے کر تھا وہ کیونکہ بیچے ہڑے یو پی میں اس لیے یو پی میں بی جی پی کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ دیکھنی پڑی اس بار کاریب پچیس سیٹیں او بی سی بہول ہریانہ میں جاڑوں کو چھوڑ کر ان میں سے بیس میں باج اپا جیت رہی ہے باج اپا جیت رہی ہے بڑی چیز پر آپ دونوں کی ویو لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہریانہ کے جب ویدانسوا شناؤ شروع ہوئے تو تین مہترپن مددی گنائے گے کہ ایک طرح سے یہ ریفرینڈم جیسا ہوگا ایک تو یہ کھیلانیوں کے معاملے میں دوسرا یہ کسان اور تیسرا اگنیویر جوان کیا یہ جو پرنام جو آئے ہیں اور جو کہ ہریانہ کی ہسری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک پارٹی اس نے ہیٹرک لگائی ہو پہلی بار ہریانہ کی تحاس میں ہو رہا ہے کیا جو سو وہ بھی ایک طرح سے ریفرینڈم ہو گیا یہ بات بھی سچ ہوئی کہ جو کیندر پر ہوتا ہے اسی سرکار ہریانہ منتی ہے میں بس ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ چھپن دنوں میں نائب سینج سینجی نے کچھ کام کیے جو کہ وہاں کراؤن پر کام آئے ایک تو آپ نے کھٹر کو اٹا دیا کیونکہ کھٹر کے خلاف اس لیے نہیں کہ وہ کرپ تھے اس لیے کیونکہ وہ ان کی بنت ہی نہیں دی سب سے انہوں نے کیا کیا مس پی کی گارنٹی دے دی گراؤن پر جا کر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگنیویر کو ہم ریزرویشن دیں گے یہ خود ہمچھا نے کہا اور انہوں نے بھی بار بار کہا اور پہلوان والے ایشو میں جیسے ہی وینیش فوگاٹ نے کانگریز جوائن کیا یہ پورا مدہ ہی پولٹیکل ہو گیا پھر وہ ایموشنل سے پولٹیکل ہو گیا اور اس لیے ہوں سے سب جگہ نہیں ہوا یہ مانا جائے کہ کیا یہ مدہ جو سو خط ہو گیا اس چناؤں میں بی جیب کی جیت کیسا ہے یہ تو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ دیکھئے بھاجہ پا کا 43% ووٹ شیر تھا ابھی تی مینے پہلے آج بھی 39.6 تھا پہلے دس مینٹ پہلے تک کانگریز کا 40% ہے تو less than 1% کا difference ہے اگر دس سال پہور میں رہنے کے بعد ایک پارٹی جس نے ابھی پچھلی ابھی دوی تی مینے پہلے تو آدھی سیٹ ہاری ہے بھاجہ پا واپس جب آگئے اس تیات شوز کی this was not a structural change in بھاجہ پاپولٹیکس وہ لوکل فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے بھاجہ پاپ کوئی رکسان ہوگانا پڑا تو تو وہ لوکل فیکٹر یہاں کیوں نہیں اس طرح سے کام کیا بھاجہ پاپی نے اپنے ہریانہ چناؤ کے جو نتیجے آئے ہیں اس سے آپ نے یہ کہا کہ برانڈ موڈی انٹیکٹ اور جو کی دکھ بھی رہا ہے کیونکہ جو ساپنے دوہجار چوہویس میں لوکل فیکٹرز چناؤ ہوئے بی جے پی نے اپنے دم پر سرکار نہیں بھی نہیں انڈیا کی سرکار بھی انڈیا کی سرکار بھی انڈیا کی سرکار بھی انتوہ لوگ نے کہا کہ وہ کمجور پڑت رہا ہے لیکن اس طرح کا کیونکہ ہریانہ کی تحاس میں یہ کبھی نہیں ہوا تو اس برانڈ موڈی کے انٹیکٹ ہونے کا جو یہ افرمیشن ہوا ہے اس کے سامنے برانڈ رہول کا کیا ہوگا یہ بتا ایک سوال بجھے اب انہوں نے کہا کہ رسس نے چناؤ جیتا ہے یہ ایک بات ہے کہ اگر کسی بھی پارٹی کا راشتریہ پریزیڈنٹ جو ہے جو لوگ سبا چناؤ سے پہلے بیٹھ کے کہتا ہے بی جے پی کا کہ ہم رسس کے بینا بھی سکشم ہیں اب نہیں ہے سکشم ٹھیک ہے کیونکہ ساتھ میں مل کے آپ کام کروگے وہ کہتے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے اس میں بھی یہی ہے کہ رسس اور بی جے پی اگر بٹ گئی تو پھر وہ کٹ گئی تو یہ سامنے دکھ رہا ہے اگر آپ نے جہاں جہاں ساتھ میں مل کے کام کیا وہ افیکٹیو ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میں بٹے کانگریس میں بٹے تو وہ کٹے اگر جو مددانی آپ یہ کلپ میں کریے کہ اگر یہ ہریانہ کے ویدان سوا چناؤ اگر کانگریس جیت جاتی تو راہل گاندھی کو لے کر کس طرح کا شور سر با ہوتا ہے اس لیے سوال مت بڑھنے لگتار تیسری بار پردیش میں سرکار بنانے جا رہی ہے بھارتی جرطہ پارٹی دیکھئے آپ اتصاہت کارکرتاؤں کو دیکھ سکتے ہیں اتصاہت مہلہ کارکرتا تھیڑک رہی ہیں اور یہاں پر سبھی جو کارکرتا ہے پورے جوش میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایگزٹ پول کے تصویر سے بلکل الگ یہ تصویر بدگرنا کے دن کی جہاں پوری ہی پچھر بدلی ہوئی ہریانہ میں دکھائی دے رہی ہے چوبیس سیٹے بیجے پی ہریانہ کے اندر اب تک جیت چکی ہے تو وہیں محبت کیجئے کہ سیٹے اب تک بیجے پی جیت چکی ہے اور کانگریس کی یہ 38 پر لیڈ چل رہی ہے چوبیس پر 23 جیت چکی ہے اس میں چوبیس تو الگ الگ ٹیلیز کے در یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لیکن یہ تیہ لگ رہا ہے کہ پردیش میں اب تیسری بار بیجے پی سرکار بنانے جا رہی ہے بڑی بات یہ کی این چناو سے پہلے مکھے منتری کا چہرہ بدلہ بیجے پی نے نایب سینی کو یہ ذمہ داری دی نایب سینی کی ذمہ داری کو لے کر سوال کانگریس نے کھڑے کیے کئی بار لیکن اس کے باوجود نایب سینی کو پسند کیا ہے ہریانہ کی آوام نے یہ دکھائی دے رہا ہے بڑے چہرے جو جیتے ہیں کلدیب وقت نے جیت حاصل کی ہے کانگریس کے امیدوہ کلدیب وقت نے بادلی سے جیت حاصل کی ہے مولچند شرما بللپ گھر سے بیجے پی پتیاشی جیت گئے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی میں آج شام بیجے پی ہیڈکوارٹر میں ہوگا جشن شام کو بیجے پی دفتر پہنچیں گے پردھار منتری موڈی بیجے پی کی جیت کا جشن مرانے کے لیے آج شام کو بڑے جشن کی تیاری بیجے پی ہیڈکوارٹر میں جہاں پردھار منتری موڈی پہنچیں گے ہریانہ میں پارٹی کی جیت پر ان کا بینندن کیا جائے گا کارکرتاؤں کو سمبودھت بھی کریں گے پردھار منتری موڈی یہ بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں پردیش میں تیسری بار بیجے پی کا یہ شاندار پردوشن رکی یہ کہا جا رہا تھا